ڈاکٹر خاکا نجیب صاحب آپ سے بات کا آغاز کروں گا سر وفاقی وزارت خزانہ نے جو ریپورٹ جاری کی ہے یقینی طور پر آپ نے دیکھی ہوگی اور وفاقی بجٹ خسارے کی بات کی گئی ہے ایک ہزار عرب روپے سے تجاوز کر گیا ہے سر یہ بتائیے کہ ہم جساں میں نے پہلے کہا کہ کوئی ہمارا ایسا بجٹ نہیں ہوتا جو خسارے سے پاک صاف ہو یا اس میں خسارے میں کمی ہو کیوں نہیں ہمیں یہ ورڈ سننے کو ملتا کہ خسارے میں کمی واقع ہو رہی ہے جب بھی ہم سنتے ہیں تو یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ خسارہ تجاوز کر رہا ہے بالکل صحیح ہے اس پر جو پاکستان کا بجٹ ہے وہ انتہائی ایک difficult جسے کہیں گے نا سسٹم میں چلا گیا ہے اس سے میرا کیا مطلب ہے پاکستان میں اگر آپ پورا بجٹ دیکھیں جو سال کا ہے ہم نے اس وقت ڈیٹ میں سات ہزار تین سو عرب کے قریب واپس کرنا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آفٹر پینگ دی پروونسز جب اپنا ٹیکس نون ٹیکس ریونیو وہ اکڑھا کر لیں اور پروونسز کو دے دیں تو اتنے بھی بیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا ڈیٹ کا جو اماؤنٹ ہے جو اپنا انٹریسٹ کا اماؤنٹ ہے وہ پے کر سکیں this is by any means not a good situation so اگر آپ اس کو جو کورٹر کے تنازل میں دیکھیں تو تب بھی یہی ہے تقریباً you know almost جب ہم اپنا markup دے چکے ہیں in the quarter تو ہمارے پاس باقی سارا کچھ جو ہے وہ borrowed ہے یہ severity ہے of the challenge کہ budget کا جو repair ہے وہ ہم نے کرنا ہے اس کے بہت سے ایسے چیزیں ہیں جو ہم نہیں کر سکیں بہت سے instruments ہیں جن کو ہم نے correct نہیں کیا سب سے پہلے تو پاکستان کا جو expenditure reform ہے وہ ہم بہت عرصے سے اور عرصے سے میرا مطلب ہے کئی سالوں سے defer کرتے رہیں اس سے میرا مطلب کیا ہے پاکستان کا جو pension کا نظام ہے اگر آپ اس کو دیکھئے تو اس میں ایک بہت اس کو rethink کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کی pensions 800 ارب سے اوپر ہیں اس وقت اس کو rethink کرنا ہے کہ آپ کو کیسے state funded pension سے نکل کر جانا ہے کہ یہ pensions جو ہیں یہ markets میں invest ہوں pension fund create ہو جو 7300 ارب آپ نے debt اور markup میں pay کرنا ہے جو پاکستان نے واپس کرنا ہے اس میں پاکستان کی debt reprofiling ہونے والی ہے میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان کو اب budget correction کے لیے debt reprofiling is almost a must کہ ہم اس کو یہ کام کریں پھر پاکستان کی SOEs کا بوجھ ہے پاکستان کی federal government پہ ان چیزوں کا بوجھ ہے جو اس کا کام نہیں ہے 17 ایسے subjects ہیں جن میں health, education, food, security, environment یہ سارے provincial subjects ہیں federal government ابھی بھی ان کو چلا رہی ہے ایک بہت بڑا amount current expenditure میں بھی اور development میں بھی دے رہی ہے اس میں سے نکلنا ہے general subsidy رزگی میرے خیال ہے 1100 عرب کے قریب چلی جائے گی اس سال کی subsidy اس میں سے نکلنا ہے ہمیں targeted subsidy میں جانا ہے میں آپ کو یہ سارے وہ خرچیں explain کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جن کو ٹھیک کیے بغیر بجٹ ٹھیک نہیں ہو سکتا بہت سے لوگ آپ کے program میں آ کر بات کریں گے کہ اتنا tax collect کر لیں I think tax reform اب secondary ہے to the budget reform جو کہ ہمیں کرنا ہے پھر پاکستان کا ایک public financial management system ہے اس کو پورا ٹھیک کرنا ہے ہمارا ایک ہم treasury single account بنانا چاہتے ہیں اس کو پورا ہم نے چلانا ہے پھر پاکستان کا ایک tax expenditure ہے یعنی کہ ہم اس وقت تقریباً 200 2300 عرب روپے کے قریب tax expenditure وہ رکوم ہیں جو ہم نے concessions کی مد میں exemptions کی مد میں دی ہوئی ہیں اس کو ہمیں واپس لانا ہے پھر آخر میں 1700 projects ہیں اس پر پی ایس ڈی پی کے اور ان کا جو completion time ہے وہ 16 سال ہے آپ مجھے خود بتائیے کہ یہ کہاں کی ہم justice کر رہے ہیں کہ ہمیں moratorium کر دینا چاہیے نئے projects پہ یہ ایک بہت بڑا reform ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک tax کے نظام کا اپنا reform policy administrative پاکستان کا FPR اس وقت 9 فیصد tax to GDP ratio پہ ہے اس کا potential اسی tax کے جو اس وقت policy framework میں رہتے ہوئے 12 فیصد ہے یعنی کہ آپ کو 12000 عرب اس سال collect کرنا چاہیے اور پھر جو retail sector wholesale اور agriculture income tax collection ہے وہ تو ایک بالکل ہی نئی چیز ہے in the sense کہ ہم بہت minor collection کر رہے ہیں وہ سارا آپ نے collect کرنا ہے یہ ہے budget کا framework جو کہ inherently i think اب ایک restructuring repair مانتا ہے اور ہم اس کو بہت عرصے سے delay کرتے چلے جا رہے ہیں i don't think there is time left کہ we further delay ملنی ڈری ڈری اجھا